اور اس بیہ بان کے اندر یہاں پہ کوئی تنور نہیں ہے کوئی ریسٹوران نہیں ہے کوئی احتمام نہیں ہے کوئی دسترخان نہیں ہے کوئی قریب کوئی مارکٹ نہیں ہے کہ وہاں سے چیزیں لا کے یہاں پہ پکا کے ان کا انتظام کر دیں یہ پکیب کا ہی لے آئیں اور یہاں ڈلیوری سسٹم تو تھا ہی نہیں اس وقت ٹھیک ہے سمجھ آگی نا تو کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لے کر آئے اب وہی سوال ہے ہمارے ذہنوں میں کہ کہاں سے وسائل آئیں گے نیا ملک بنانے کے لئے ٹھیک ہے اور کیسے نیا ملک بنے گا کیسے ہوگا اب مسیح کا جواب سنیئے مسیح خداون نے کہا ان لوگوں کو کہ تم ہی ان کو کھانے کو دو ٹھیک ہے جنہوں نے سوال کیا تھا یہ کیسے ہوگا مسیح نے ان کو کہا کہ تم ہی اصل میں یہ کام کرو گے اب جو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ملک کیسے بنے گا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہی یہ لوگ ملک بنائیں گے ٹھیک ہے اب بات وہیں اب بھی بیچ میں ہے بات بات ختم نہیں ہوئی اب بات یہ ہے کہ کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لے کر آئے گا مسیح نے پہلی وہ بات کہہ دی کہ تم ہی ان کو کھانے کر دو اب بات ان کے ذنوں میں ہے مسیح نے تو کہہ دیا کہ تم ہی ان کو کھانے کر دو اب میں بھی کہہ رہا ہوں آپ ہی ملک بنائیں گے اب آپ کے ذنوں میں بھی وہی بات ہے وسائل کہاں سے آئیں گے کہہ تو دیہا ہم مانتے ہیں کہ ہم ہی بنائیں گے وسائل کہاں سے آئیں گے اب یہ ان کے دماغ میں تھا ہے اب مسیح نے کہا ان سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس کیا ہے میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا پیسوں کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کے پاس کتنے پیسیں یہ نہیں بات کر رہا تمہارے پاس کیا ہے اور اور اب وہ جو لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک چھوٹا لڑکا ہے جس کے پاس چند روٹیاں چند مچھلیاں ہیں مسیح نے کہا وہ میرے پاس لے کر آؤ ساری جو بھیڑ ہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے پوری بھیڑ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ ہیں سارے نیڈی ان کو کھانے کی طلب ہے وہ بھوکے ہیں اور ان کی جو مخلصانہ جو بات یہ ہے اور ان کی وفہ داری ہے کہ وہ برابر تین دن سے مسیح کے ساتھ ساتھ ہیں وہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ گے نہیں انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ہمارا کیا بندوبست ہوگا ہم کہاں سکھائیں گے یہ ان کی وفہ داری وہ ساتھ تھے وہ ساتھ سٹک تھے مسیح کے ساتھ اچھا اب ان میں ایک ہی بچہ تھا سب کے پاس روٹیاں نہیں تھی ایک کے پاس روٹیاں تھی اب وہ ڈھونڈ کے لائے کہ اس کے پاس روٹیاں چند روٹیاں چند مچھلیاں مسیح نے کہا وہ میرے پاس لے کر آؤ اب وہاں پہ لوگوں سے چندہ نہیں کٹھا کیا گیا وہاں پہ ہر ایک کے پاس سے روٹیاں نہیں کٹھی کی گئیں ایک ہی بندے کے پاس تھی روٹیاں ایک ہی بچے کے پاس تھی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یقین ہو اس بات کا یہ آپ نے دیکھا ہو کہ بچے جو ہیں ان سے چیز لینا جو ہوتا ہے نو وہ فڑا سا مشکل ہوتا ہے اور بچے جو ہیں ان کو بڑی مشکل سے مطلب اس طرح سے بہلا پسلا کے ماں باپ اپنا جو کام نکال لیتے ہیں دوست جو ہیں تو ان کے ذہن میں وہ ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے ان کے ذہن میں لیکن وہ ایک طرف وہ بچے گیونگ بھی ہوتے ہیں ایک طرف وہ تھوڑے سے وہ دوسرے بھی ہوتے ہیں بچ کا نہیں نا بچے لیکن وہ ٹرس بھی کر لیتے ہیں اعتماد بھی کر لیتے ہیں اچھا وہ بچے کے پاس روٹیاں اور مچھلیاں وہ مسیح کے ہاتھوں کے نیچے آ جاتی ہیں جب مسیح کے ہاتھوں کے نیچے آ جاتی تو مسیح ان کو ملٹیپلائے کر دیتا ہے اور مسیح نے کوئل لمبی چھوڑی وہاں پر دوانی کی مسیح نے کیا کہا تھا کہ اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کیا کہا تھا اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں وہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آسمان کی طرف دودھ نے بھی کہا کہ میری کمک کہاں سے آئے گی میری کمک آسمان سے ہے ٹھیک ہے تو مسیح نے بھی آسمان کی طرف دے کر کہا اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور مسیح نے شکر ادا کیا مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اب آپ ان روٹنگوں کو بڑھا دیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس سارے پروجیکٹ کے لیے کیا کرنا ہے شکر گزاری کرنی ہے اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اب بات یہ ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے مسیح نے کہا میرے پاس لے کر ہوں اب ہمارا ٹیلنٹ ہمارا وقت اور ہمارے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری خوبیاں ہماری ڈیڈیکیشنز اور ہمیں سب لوگوں نے ساتھ رہنا ہے یہ جو بیعبان کے ساتھ بیعبان کے اندر جو لوگ تھے یہ وہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ برابر تین دن سے تین دن تین راتوں سے برابر مسیح کے ساتھ مسلسل تھے ہم نے برابر ساتھ ساتھ رہنا ہے قدم با قدم شانہ بشانہ ہماری جو بد قسمتی ہے ہمارے لوگوں کی ہمیں کٹھا ہونا اور کٹھا ہونا آتا نہیں ہے اگر کٹھے ہو جائیں تو ہمیں جدا ہونا بہت آہ آسانی سے آتا ہے جو کہ تیفر کے بہت سارے ہیں الگ الگ آہ مائنڈ کے لوگ ہیں اور وہ ایک ہی طرح سے ایک ہی ہماری باجی بہن ہمارا بھائی ایک ہی کافی ہوتا ہے لوگوں کو پھاڑنے کے لیے سارے لوگوں جو ہوتے ہیں وہ محول بنانے کے لیے تو ایک ہی بندہ محول خراب کرنے کے لیے وہ تیس نیس کر دیتا ہے آپ اسٹر پہ اور کرسمنس پہ بڑے تہوانوں پہ آپ دیکھیں لوگ ساجداج کے وہ سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا ایک بندے کی شرارہ سے پورے چرچ میں ورانی پیدا ہو جاتی ہے ایک بندے کی شرارہ سے پوری برادری میں پوری عبادی میں ورانی پیدا ہو جاتی ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی جو لوگ ساجداج کے گھوم رہے ہوتے ہیں ایک شرارہ سے وہاں پہ میں نے بہت افرات افری دیکھی تو اس لیے یونٹی اور اکٹھے رہنا برابر رہنا شانہ بشانہ رہنا یہ بہت ضروری اب یہ ہے کہ کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لے کر آئے ہمارے ذہنوں میں بھی سوالے کہاں سے یہ سارے وسائل آئیں گے ٹھیک ہے یسو کے پاس لے کر آتے ہیں سارے وسائل اور مسیح کے ہاتھوں کے نیچے جب آئیں گے چیزیں خود بخود ملٹیپلائے ہوں گی نیک نیچتی سے نیک ارادے سے ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں اور ہم بہت جل جو ہے اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہم لے کر آئیں گے لیکن میں آپ کو پیٹرن بتا دیتا ہوں جو ارلی چرچ کا جو پیٹرن تھا اس میں لکھا ہے کہ ان سب لوگوں کی جو چیزیں جو تھیں جو پہلا جو ابتدائی جو چرچ تھا ان کی جو چیزیں جو تھیں وہ مشترکہ تھیں اب ان کی چیزیں جو مشترکہ تھیں تو پھر لکھا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو حاجت مند ہو جو غریب ہو جو محتاج ہو جو بے کس ہو جو ضرورت مند ہو جو نیڈی ہو کسی کی بیٹی کی شادی ہونی والی ہو کسی کی بیٹے کی شادی ہونی والی ہو کسی کا مکان گیرا ہو کسی کے چھت گیری ہو کسی کے بچوں کی فیصے نہ کسی کے پاس ہو کسی کے پاس بجلی کا بلنا ہو ایسا وہاں پہ کچھ نہیں تھا وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ سب جو لوگ کٹھے تھے اور ان سب لوگوں کی چیزیں جو مشترکہ تھیں لکھا ہے ان کے اوپر بہت بڑا فضل تھا بہت بڑا فضل تھا ایسا محول اور ایسی برکت ان لوگوں پر آتی ہے جو کٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم نے اس طرح سے کٹھے ہونا ہے یہ ہوگا اور ہمارے نئے ملک میں ہماری نئی سرزمین میں ہماری نئی ریاست کے اندر سب جو لوگ ہیں اس ملک کی جو ریالیٹی آئے گی جب ہم بلڈ کریں گے وہاں پہ ہم اجناس اگائیں گے سبزیات اگائیں گے وہاں پہ ہم آئی ٹی کے بزنسز ڈیویلپ کریں گے اور ہم بہت سارے بزنسز ہم ڈیویلپ کریں گے اور ان سے جو ہماری بزنسز کے ہمارے ریونی جو آئیں گے اسے ہم توازن کریئٹ کریں گے یہ نہیں کہ ایک بہت امیر ہے تو وہ بہت امیر ہوتا چلے جائے کہ غریب ہے تو بہت غریب ہوتا چلے گا سب جو ہوں گے ایکول ہوں گے اور سب جو ہیں ان کا ایکول سٹیٹس ہوگا یہ نہیں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے سب ایکول ہوں گے اور اس طرح کا ہم محول کریئٹ کریں گے لیکن یہ باتیں آج میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں واپس آتا ہوں اپنی بات پر کہ ہمارے ذہنوں میں جو سوال ہیں یہ کیسے ممکن ہوگا یہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے وسائل کہاں سے آئیں گے اب پولیٹیکل بات یہ ہے اور سیاسی بات یہ ہے اس کے اندر کہ دنیا کے اندر بے شمار نئے ملک بنے ہیں نئے جزیرے بنے ہیں لوگوں نے ہجرت کی ہیں اور پھر بائبل میں سے ہی اور دوسری جو کتابیں ہیں انہی میں سے ہمیں جو ہے ریفرنس ٹونڈنے پڑیں گے ہمیں آسٹا لینا پڑے گا ہمیں تقویت لینی پڑے گی خداوند یس مسیح کی پدائش کے بعد ان کو ہجرت کرنی پڑی مقصہ مریم کو مقدس یوسف کو اور فرشتوں نے کہا کہ بچے کو لے کر مصر میں چلے جو اور جو ان کی جان کے خواہاں ہیں ٹھیک ہے اور جو میں مردہ ہیرودیس مروانا چاہتا تھا ان اس نے آرڈر جاری کر دی تھے کہ اس ایریے میں جتنے بھی دو دو سال کے بچے ہیں تو وہ ہجرت کر گئے تھے ٹھیک ہے تو پھر لکھا ہے کہ جب وہ ہیرودیس مر گیا تو پھر دوبارہ فرشتہ ان کو ظاہر ہوا فرشتہ نے کہا کہ جو بچے کی جان کے خواہا تھے وہ وہ ان کا انتظام ہو چکا ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو پھر لکھا ہے جب وقت مقرر جو وقت جو تھا وہ پورا ہو گیا جس وقت کا توین خدا نہیں کیا ہوتا تو اس نے اپنے بیٹے کو مصر سے بولایا تو جو وقت ہے وہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے تو پھر وہ وقت کے اعتبار سے وہ چیزوں میں انٹروین کرتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہمیں لے کر آتا ہے اسی طرح جب ہم مقدس یقوب کی جرنی دیکھتے ہیں ان کی ہجرت دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی ایساو کے ڈر سے وہ بھاگ گیا تو اس ساری جرنی کے اندر خدا کے پرامیسز ان کو ملے پھر وہی جو یقوب جو تھے بعد میں اسرائیل بنے ٹھیک ہے تو آج پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ ان کا ایک پوری دنیا